اسلام علیکم ویورز ٹیکنیکل حسیف جعفر میں خوش شامدید دوستو آج آپ سے پانچ ایسی سیٹنگ شیئر کریں گے جو آپ نے اپنے چینل کے اوپر کرنی ہے اگر آپ کا چینل موننٹائز ہے یا پھر آپ ایک نیو یوٹیوبر ہے تو پھر تو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ سیٹنگ ہے جس کے تھوہ آپ کا چینل گروہ کرے گا اور بہت زیادہ ویوز آئیں گے اگر آپ نے یہ سیٹنگ ابھی تک نہیں کی تو آپ یوٹیوب کی دنیا میں بہت زیادہ پیچھے ہو ابھی اور آپ کی گروہ میں یہی بڑی رکاوٹ ہے وہ کونسی سیٹنگ ہے اس کے لئے آپ نے اپنے چینل کو یہاں پر لوگن کر لینا ہے اور سب سے پہلے میرے چینل پر آئیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کے آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا وائٹی سٹوڈیو میں چلے جانا ہے یعنی کہ یوٹیوب سٹوڈیو کو اندر چلے جانا ہے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر پہنچیں گے تو آپ نے اس یہاں پر آتا ہے سیٹنگ اوپر کلک کرنا ہے لیفٹ سائیڈ پر نیچے آپ کو سیٹنگ کا اپشن مل جائے گا اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں اور سب سے پہلے آپ نے آنا ہے اپنے اپلوڈ ڈیفالٹس کے اندر اور یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کے پاس سیٹنگ کے اندر ایڈوان سیٹنگ کے اندر یہاں پر سب سے پہلے چیز ہوتی ہے آپ کے پاس لائسنس آپ کی ویڈیو کا لائسنس کونس ہے وہ سٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنس آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا دوسرے نمبر کو اپراتا ہے کٹیگری آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ کس کٹیگری میں جائیں گے اس کو سلیکٹ کرنا بہت زیادہ اپورٹرڈ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یوٹیوب کو پتا چل جاتا کہ یہ ویڈیو کس کے رلیٹڈ ہے اور یوٹیوب خود و خود ایسے ہی بندوں کو رکمنڈ کرتا ہے یہ رکمنڈ والی ویڈیوز میں جاتی ہیں جو سرچ ہے وہ تو آپ کے کی ورڈ ٹیٹروں گرہ تمام جیسے اس میں بیس کرتی ہیں لیکن یہ جو سیٹنگز ہیں یہ آپ کی ویڈیوز کو رکمنڈ کرے گا ایسے بندوں کے پاس شو کرے گا جو اس کٹیگری کے رلیٹڈ ہوں گے تو اگر آپ کا ایڈیوکیشن کا رلیٹڈ ہے ایڈیوکیشن سلیکٹ کر لیں سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ہے جو بھی آپ کا ہے کومنڈی ہے اب اس کو ضرور سلیکٹ کریں جیسا کہ میں یہاں پر ایڈیوکیشن سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ میرا مین چینل ہے اس کے بعد آپ کی ویڈیو کی لینگویج کون سی ہوگی آپ ویڈیو کو اندر کون سی لینگویج بولیں گے آپ نے وہ بھی یہاں پر سلیکٹ کر دینا ہے اس سے بھی وہی چیز ہے کہ آپ کی ویڈیو ایسے بندوں کے پاس جائے گی آپ کے پاس تارگرڈ آڈینس آئے گی جو آپ کی ویڈیو کو دیکھے گی اور آپ کے پاس ایک ایکٹیو سبسکرائبرز آئیں گے ایکٹیو تمام چیزیں پہنچیں گی کیونکہ آپ نے وہی چیزیں سلیکٹ کی ہیں جو آپ کے چینل کے رلیٹڈ ہیں ہم یہاں سے اردو کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ میری سپیسپکر ساری ویڈیوز اردو میں ہی ہوتی ہیں ہم یہاں سے اردو کو سرچ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اردو آ چکے ہم اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس کیپشن تو آپ کیپشن لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں ادروا یہاں پر چھوڑنا چاہیں تو اس کو اسی طرح چھوڑ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ والی چیز ہمارے پاس آگے ٹائٹل آپ کا ویڈیو کا ٹائٹل اور ڈسکیپشن کس لینگویج میں ہوگی آپ کس کے اندر بنانا چاہتے ہو تو اگر آپ لوگ انگلیش میں بناتے ہیں تو انگلیش سلیکٹ کر لیں اگر آپ اردو میں بناتے ہیں تو اردو سلیکٹ کر لیں یا پھر انگلیش انڈیا سلیکٹ کر سکتے ہو یعنی انگلیش اور اردو ملی جولی ہوگی ہمارے پاس اب یہ بھی کر سکتے ہو تو اس کے بعد نیچے ہمارے پاس یہاں پہ نیچے آتا ہے جس کو ہم نے یہاں سے کر لینا ہے یہ ہماری ہوگی ایک سیٹنگ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی آپ کی ویڈیوز کو رینک کرنے کے لیے آپ کی ویڈیوز کو ریکمینڈ میں سینڈ کرنے کے لیے اگر نمبر دو کی بات کریں پھر دوارہ آپ سیٹنگ میں جاتے ہیں پھر اپلوڈ فالس میں چلے جاتے ہیں اور اب آپ کا چینل مونیٹائز ہے تو آپ نے مونیٹائزیشن میں جانا ہے اور یہ والے ایڈز کی سیٹنگ آپ نے ایک ہی دفعہ کر لینا ہے اور یہاں پر میں تمام ایڈز کو اون کر دیتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تکہ میں پہلے منت میں آپ نونسکیپیبل ایڈز آن نہ رکھیں بعد میں آپ اس کو اون کر دیں لیکن آپ نے اپنی ویڈیوز کو خود اپنے موبائل کے اندر یا اپنے وائی فائی کے اوپر واش نہیں کرنا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اپنے کے اندر آپ نے تھوڑا سا انٹرو آپ کا جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر ویڈیو کے ساتھ آپ کا شو آپ نے وہ لگانا ہے اور ہیش ٹیک کے اندر دو تین ہیش ٹیک آپ نے وہ لگا دینے جو سپیسپک آپ کے چینل کے ریلیٹیڈ ہوں جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ٹیکنیکل ہے حصیب جعفر یہ ہیش ٹیک میری ہر ویڈیو کے نیچے آتا ہے اور اپلوڈ فائلس ہے اس لیے ہر ویڈیو میں ہر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اگر آپ نے یہ چیزیں یوز کی ہوں گی تو نیچے بھی آپ کی ہی ویڈیوز آئیں گی اس کے علاوہ آپ نے کرنا کہا جس کے نیچے چلے جائیں تو ہمیں یہاں پر ملے گا ٹیکز ٹیکز کے ندر بھی آپ نے دو سے تین ٹیکز بائیڈ فائلس ہی لگا دینا ہے جو کہ ہر ویڈیو کے نیچے آپ کے آٹومیٹک آ جائے جیسے میں نے لگا رکے ہیں ٹیکنیکل حسیب جعفر حسیب جعفر ٹیکنیکل حسیب اس سے بھی وہی چیز ہے کہ آپ کے اگر ایک ویڈیو پلے ہو رہی ہوگی تو نیچے بھی آپ کی ویڈیوز ہی شو ہو رہی ہوگی بندوں کو رینڈمی شو ہوتی رہتی ہے وہ اس کو بھی آپ نے سیو کر لینا ہے یہ ہماری تین سیٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو اپنے اپنے چینل کے اوپر ضرور کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ آپ کا جو چینل ہے وہ سرچ بھی آتا ہے اگر بندہ اس کے سرچ کرتا ہے تو آپ کا چینل سامنے آ جائے گا یہ وہ ٹیگز ہیں یہ وہ کی ورڈ ہیں اور آپ نے ان کو ضرور یہاں پر لگانا ہے بہت سے بندے ان کو نہیں لگاتے اس پر اپنی ویڈیوز پر ٹیگ لگاتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا چینل سرچ میں نہیں آتا تو یہ وہ ٹیگز ہیں جس سے آپ کا چینل سرچ میں آئے گا یہاں پر لکھتے ہیں میں نے ٹیکنکل حسیب جافور حسیب جافور ٹیکنکل حسیب یعنی اپنے آپ کے چینل کے جو بھی چیزیں ان کو توڑ مروڑ کر آگے پیچھے کر کے یہاں پر ضرور لکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی کنٹری سلیکٹ کر دینی ہے اس کے بعد جاتے ہیں اپنے ایڈوانس کے اندر اور یہاں پر پہلی جو سیٹنگ ہے یہ بھی آپ نے ضرور کرنی ہے اگر آپ کا چینل کنٹری سلیکٹی آتا آپ نے یا کرنا ہے اگر آپ کا چینل کنٹری سلیکٹی نہیں ہے تو اپنی یہاں پر نو کر دینا ہے اس کو سیو کر دینا ہے آٹومیٹک ہر دفعہ یہ خود بخود وہاں پر آ جائے کرے گا اور فیچر یعنی کہ ایلیجیبیلٹی آپ نے اگر یہ اون نہیں کی ہوئے تو یہ اون کا نام کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ نمبر اگر اگر اون کریں گے پھر ہی آپ کی پرنائیمنٹ سے زیادہ والی ویڈیوز اپلوڈ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کا تھامنیل وغیرہ وہاں پر آپ لوگ لگا سوگے تو قیلیس یہ وہ پانچ سیٹنگز ہیں جو آپ نے اپنے چیلنج اوپر چیلنج کرتے ہیں آپ نے ضرور کرنی ہوتی ہیں یہ والی ضرور کرنی ہوتی ہیں اگر آپ کا چینل ہو چکے ہیں تو پھر بھی آپ نے یہ نہیں کی تو جلدی سے کر لیں اور آپ نے ان میں سے کون سی لفیز